بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آغاز ہو چکا ہے کل بھی اور آج بھی وکلا میدان میں نکلے سڑکوں پر نکلے کل لاہور میں نکلے اور آج ریڈ زون اسلام آباد میں نکلے اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک ریلی نکالی اور یہ شروعات ہیں اور پردے کے پیچھے بہت کچھ ہو رہا ہے اگر راولپنڈی کے ڈرائنگ رومز آباد ہیں تو پھر ڈرائنگ رومز کچھ اور بھی کھل چکے ہیں اور ان ڈرائنگ رومز میں بھی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں اور بڑے بڑے پلان تیار کی جا رہی ہیں اب کاؤنٹر اور ان کاؤنٹر دونوں ہوں گے اور ایک یہ نہیں ہوگا کہ یک طرفہ ٹریفک چلے گی بلکہ اب دو طرفہ ٹریفک چلے گی اور نہلے کا دہلہ آئے گا اور ایٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا لیکن بہتی سوچ سمجھ کر اور انتہائی سلیک کے کسار اور جمہوریت آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے راولپنڈی میں دو مقین ہیں ایک مقین جی ایچ کیو کے مالک ہیں اور وہ بھی وہیں پہ پیام پذیر ہیں اور ساتھ ہی ان کی رہائشہ بھی ہے اور وہ وہاں پہ رول کر رہے ہیں ڈیفیکٹو حکمران ہیں پاکستان کے ڈیفیکٹو رولر ہیں اور دوسری جانب ایک اور مقین ہیں اور وہ ہیں اڈیالا جیل میں قیدی 804 کے نام سے عمران خان صاحب وہ وہاں پہ موجود ہیں اور وہ بھی مرکز و مہور ہیں سیاست کا نہ صرف پاکستانی سیاست کا بلکہ پاکستان سے باہر بھی ان کا توتی بولتا ہے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے وہ سیاست کا مہور مرکز ہیں اور دنیا بھی ان کی طرف دیکھ رہی ہے اور دنیا ان کے بارے میں تفسرہ کرتی ہے تو بڑا سوچ سمرکے کرتی ہیں کیونکہ عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے مقبول ترین ایپسولیوٹ پاپولر لیڈر ہیں اور یہ سب جانتے ہیں ان کے بترین مخالف بھی جانتے ہیں کہ اس وقت عمران خان ہی ہیں جو کہ پاکستان کے مقبول ترین رہنما ہیں اور وہ کھمبے کو بھی کھڑا کریں گے اور وہ جیل میں بیٹھ کر جو کہیں گے وہ ہو جائے گا اس کا کارکن وہ کر دے گا لیکن وہ اپنی ساری جدہ جہد ہے آئین اور قانون کے تابع رہ کر آگے بڑھا رہے ہیں کل انہوں نے گفتگو کی ہے کل انہوں نے گفتگو کی ہے جیل میں وہ کافی خطرناک گفتگو ہے خطرناک اشارے ہیں اور اگر کوئی اس حد تک اگر ایک قیدی جو کہ مقید ہے مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں جو کہ جھوٹے مقدمات ہیں بے بنیاد مقدمات ہیں اور ان کو ایسے کیس میں بھی سزا سنائی گئی ان کو اور ان کی اہلیہ کو کہ جس کا جتنا بھی ایک شرمناک حد تک کوئی بد سے بدتر دشمن بھی ہے وہ بھی ایسا سلوک نہیں کرتا کہ عدد کے معاملے میں نکاح کو چیلنج کر دیا میاں بیوی کے تعلقات کو کوئیسن کر دیا یہ جو کیس اور اس کے بعد اب ان کی اہلیہ جو ہیں وہ ان کو انہوں نے خود بتایا کہ ان کی زندگی قطرے میں ہے اور دو دفعہ ان کو زہریلا مواد جو ہے وہ کھلایا جا چکا ہے تو بہرحال عمران خان صاحب نے اس میں آرمی چیف کو نومینیٹ نہیں بلکہ آرمی چیف کا انہوں نے نام لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کچھ اگر ہوا کوئی نقصان پہنچا تو آرمی چیف ذمہ دار ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو مطلب ہیں اس کے ایک تو یہ کیونکہ وہی اتھارٹی ہیں اور اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ اس وقت جو کچھ اڈیالا جیل میں ہو رہا ہے جو کچھ بنیگالا میں ہو رہا ہے جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے ملٹری لیڈرشپ کے کنٹرول میں ہے سب کچھ اور انہی کے انڈر ساری لوگ کام کریں وہ خواہ چھے جڈیس کا معاملہ ہوں انہوں نے خط لکھا اس میں بھی انہی کے آدمیوں کے نام ہیں انہی کے لوگوں کے نام ہیں تو بہرحال یہ معاملہ اب سیریس ہوتا جا رہا ہے اور اسی لیے پاکستان مسلم ایک نواز جو ہے اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ پریشان نظر آ رہی ہے اور کیونکہ انہوں نے اختیار تو حاصل کر لیا لیکن اختیار حاصل کرنے کے بعد اب ان کو اندازہ ہوا ہے کہ چیزیں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں اور یہ آ بھی نہیں سکتی اور یہ بھی ذہن میں رکھئے گا کہ آپ بہت دو چار مہینے دو چار سال اتنا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ جبر نہیں کر سکتے بہرحال خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں کل ہیرنگ ہے سومٹو نوٹس لیا ہوا ہے اور اس کی تیاری شروع ہو چکی ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے اب اپنی سٹریٹیجی تبدیل کر لی ہے اور تبدیل کرتے ہوئے اب وہ سولو فلائٹ نہیں کر رہی بلکہ اب ان کے ساتھ بھی چہرے موجود ہیں ان کے ساتھ بھی سیاسی قد کاٹ کے لوگ موجود ہیں جو کہ پولٹیکل گروپ کہلاتے ہیں اب وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف اکیلی جماعت ہے کیونکہ پہلی میٹنگ ان کی ہو چکی اور ایک گرینڈ الائنس کا آج اسد کیسر صاحب نے پہلے انہوں نے اندیا دیا کہ ایک گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر یہ میٹنگ بھی ہو گئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی تشکیل کے لیے اور اپوزیشن کی پانچ جماعتوں کا ایک ابتدائی اجلاس ہو چکا ہے اس میں عمران خان صاحب کی طرف سے جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں گوھر خان تھے اور قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیافر بلوش صاحب تھے اور محمود خان اچکزئی صاحب تھے اور اختر منگل صاحب تھے کیونکہ ان دونوں کے بڑے نام ہیں اور پھر ایم ڈیو ایم کے سربراہ علامہ ناصر عباس صاحب تھے اسد کیسر صاحب تھے اپوزیشن لیڈر عمر ایوک صاحب تھے اور دیگر رہنما موجود تھے اور اس میں ابتدائی طور پر مشاورت کی گئی ہے کہ ہم ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنائیں اور اپوزیشن بینچوں پر پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ایک ہی فورم ایک ہی پلیٹ فارم پہ آکے مقابلہ کریں اور حکومت کو جنہوں نے منڈٹ چوری کیا ہے اس منڈٹ چوروں کے خلاف مضاہمت کی جائے مولانا فضل الرحمان صاحب اس میں نہیں ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب ڈاماڈول ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں بھی سینٹ کے الیکشن میں اور بلوٹستان اور اس میں معاملات تہہ کر لیا تھے پیپرز پارٹی کے ساتھ جبکہ جو کل سینٹ کا آج جو سینٹ کا الیکشن ہوا ہے اس میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب نے حکمرہ اتحاد کو ووٹ کیا ہے لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ حکومتی اتحاد کی طرف جا رہے ہیں اور ان کے جو کنسرنس تھے ان کے جو تحفظات تھے کیونکہ ان کا گلہ یہ تھا کہ بھئی فارم سنتالیس اگر اس ریوڑیوں کی طرح بانٹنے تھے اور اگر ان کو بانٹنے ہیں تو وہ پانچ ساتھ مجھے بھی دے دیتے تو بہرحال ان کا فیل وقت ان کا ساری کا سارا جو رجحان ہے وہ ہے اس سائیڈ پہ دوسری جانب جو ریل اپوزیشن جو ریل اپوزیشن الائنس بننے جا رہا ہے وہ سب کے سب آج جو ہیں وہ نظر آئے ایک ہی چھت تھلے اور اس میں بلوچستان کی دو تغریج جماعتیں ہیں حمود خاندر غریج صاحب ہیں اور سردار اختر منگل صاحب ہیں اور جماعت اسلامی بلکل ایک ان کے ساتھ بھی حیات ہوا ہے ان کے ساتھ بھی منڈیٹ ان کا بھی چوری کیا گیا ہے تو جن جن کا منڈیٹ حقیقی طور پر چوری ہوا وہ آج سب جمع ہو گئی ہیں کیونکہ مولانا جو ہیں ان کو پھر بھی حصہ بقدر جسہ مل گیا لیکن کم ملا لیکن مل گیا اور ہو سکتا ہے کہ اس سارے کرائسز میں گورنر خیبر پختونخواہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب اپنا بچانے میں کامیاب ہو جائیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملات آگے کیسے جائیں گے اور کیسے بڑھیں گے اور کل کا ایونٹ جو ہے کیونکہ جو کل کا ایونٹ ہے آنوریبل پانچ چھے ججس کا خط اور سومتو نوٹس اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اس میں ججس کو اکیلہ نہیں چھوڑا جائے گا تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور اس میں اب بقاعدہ طور پر مسلم لیگ نواز لیگی وزراء اب وہ کھل کر سامنے آگئے ہیں اور ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ جو انہوں نے سوچا تھا جو پلین کیا تھا ایک یک رکنی کمیشن بنا کے اس معاملے کو دبا دیا جائے گا بلکہ دو ججس کو دو ججس کو سیک کرنے کا ارادہ تھا اس کمیشن کے ذریعے اور ایک تھی جسٹس محتن اختر کیانی صاحب تھے اور دوسری ججس تھی خاتون سمن رفت امتیاس آئے تھا ان کو سیک کرنے کا پلین تھا اور انہوں نے کہا تھا کیونکہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا جو پلین ہے وہ بھی سارے کا سارا ستیاناس ہو گیا ہے اور اب وہ بھی تلم لا رہے ہیں اور اوپن کورٹ میں تلم لاتے ہیں اور نراز ہوتے ہیں غصے ہوتے ہیں میڈیا پہ غصہ نکالتے ہیں سوچل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ تانے دیتے ہیں سارے کے سارے تو لیکن وہ بھی اس اعتبار سے ان کا کردار تھا کہ انہوں نے بھی میڈیا کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے اس سے پہلے یہ پیش بندیاں اس سے کیا پہلے کی جا رہی تھے کیونکہ جب آپ اٹھاون انکر پرسنز اور جنرلسٹ موتوبر سب کو آپ ایف آئی اے کے حوالے کر دیں اور نوٹس جاری کر دیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سکرپٹ تھوڑا سا بڑا ہے اور بہت بڑا ایونٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اور بہت بڑی ایکٹیوٹی ہونے جا رہی ہے اس لیے میڈیا کو پہلے ہی دبا دیا جائے اور اتنا دبا دیا جائے کہ کوئی بول نہ سکے لیکن ابھی جو صورتحال ہے اس میں کبھی ہوتا ہے کہ آپ مایوس ہو جاتے ہیں لیکن مایوس ہونے کی طورت نہیں ہے اچھے جو ہے اچھے لوگ بھی موجود ہیں اور اس لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جیسے کہ حکمران نے سوچ لیا اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیا ہو جائے گا تو ایسا ہوتا نہیں ہے عدالتوں سے عدالتیں جو ہیں وہ اب تھوڑا سا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب تھوڑا سا ذرا ہو چکی ہیں ایکٹیو ہو چکی ہیں دوسری جانب نون لیگ اور پیپلز پارٹی سینٹ کا الیکشن ہوا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا رول بڑا مزے کا ہے اور ایک نے کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور دوسرے نے کہا تھا ووٹ کو عزت دو اور اس کے بعد پھر انہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بجائے مکمل طور پر بوٹ کو عزت دے دی اور اتنی دی اور اسی طریقے سے جو اینٹ سے اینٹ بجانا چاہ رہے تھے وہ بھی اس حد تک انہوں نے بلکہ اون ایٹوں کی پسائی شروع کر دی اور یہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے سینٹ کے الیکشن میں فیصل وارڈا جنہوں نے نہ پیپلز پارٹی کی کوئی ماں بین چھوڑی اور نہ ہی انہوں نے نون لیگ کا کسی خاندان کو چھوڑا دونوں کو فیپلز پارٹی کو بھی ٹکا کے رگڑا لگایا اور نون لیگ کو بھی ٹکا کے رگڑا لگایا اور جو وہ کہہ سکتے تھے وہ سب کچھ کہا لیکن حیرت انگیز طور پر پیپلز پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی دونوں نے فیصل وارڈا صاحب کو بھی ووٹ دیا محسن نقوی صاحب کو بھی ووٹ دیا انوار کاکر صاحب کو بھی ووٹ دیا اور سنگزیب صاحب کو بھی ووٹ دیا چاروں سینیٹر جو ہیں وہ ملٹری لیڈرشپ کے نمائندے تھے اور ان چاروں سینیٹرز کو انہوں نے ووٹ دیا اور ایمکیو ایم نے بھی دیا نون لیگ پیپلز پارٹی ایمکیو ایم سب نے یہ چار سینیٹر جو خالصتا ان کا نہ ایمکیو ایم سے تعلق نہ پیپلز پارٹی سے تعلق نہ مسلم لیگ نواز سے تعلق ان چاروں کو انہوں نے جتوایا اور اپنا پیٹ کاٹ کے اپنا سیاسی پیٹ کاٹ کے ان کو جناب پروان چڑھایا تو یہ ہے صورتحال لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود یہ حالہ جو حکومت ہے یہ سارے کا ساری کمپنی ہے یہ چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے صرف ایک بات کر رہے ہیں اور وہ بات بڑی ویلڈ ہے کہ یہ بنیادی طور پر کرپ لوگ ہیں اور یہ کرپ جو لوگ ہیں یہ معاملات کو آگے نہیں بڑھا سکتے اور کسی بھی صورت میں ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی کیونکہ انہوں نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے عمران خان صاحب جو جیل میں بیٹھے معیشت کے بارے میں بتا رہے ہیں عالمی بینک کی جو ہے وہ رپورٹ وہ بھی رپورٹ جو ہے وہ اس کو ان کو سیکنڈ کر رہی ہے وہ اس کی تصدیق کر رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ رمام علی سال یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے سین اشاریہ پانچ فیصد کا حدث ہے ترقی کا عالمی بینک کی پاکستان ڈیولمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ جو ہے وہ بلکل دوسری تصویر پیش کر رہی ہے عالمی بینک کی پاکستان ڈیولمنٹ رپورٹ بتا رہی ہے کہ جناب رمام علی سال جو پیشنگوئی کی گئی ہے تین اشاریہ پانچ فیصد کی حکومتی پہ جو پیشنگوئی ہے وہ درست نہیں ہے بلکہ صرف ایک اشاریہ آٹھ فیصد شرعہ نمو رہے گی ایک اشاریہ آٹھ فیصد تین اشاریہ پانچ کہاں اور ایک اشاریہ آٹھ کہاں جو ایکچول ہے پاکستان میں مہنگائی اکیس فیصد جو حدث رکھا گیا ہے وہ بھی نہیں ہوگا بلکہ مہنگائی جو ہے وہ چھبیس فیصد تک رہے گی اور یہ اکیس فیصد والا ڈھکوصلہ ہے حکومتی ڈھکوصلہ یہ بھی انہوں نے بتا دیا اور اگلے مالی سال جو ہے وہ شرعہ نمو دو اشاریہ تین فیصد بڑھے گی اور مہنگائی اگلے سال کم آئے گی لیکن کب آئے گی کہ مختلف شعبوں کو سبسیڈیز گرانٹس کرزے معیشت کو جو متاثر کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو ٹھیک کیا جائے دو سو چھے حکومتی ملکیتی اداروں میں شامل اٹھاسی کمرشل اداروں کے پار نینینوے فیصد احساس ہیں اور حکومت کے مالی خسارے میں اٹھارہ فیصد حصہ سرکاری اداروں کا شامل ہے اٹھارہ فیصد حصہ سرکاری اداروں کا شامل ہے اور سال دوہزار بائیس میں سرکاری اداروں پر ایک ہزار تین سو تین ارب روپے کے اخراج آتا ہے ایک ہزار تین سو تین ارب روپے کے اخراج آتا ہے اور آرمی بینک نے کہا ہے کہ این ایچ اے پی آئی اے سٹیل ملک کے نقصانات کم کرو اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انرجی سیکٹرز میں سرکاری اداروں میں مشکل اصلاحات کریں تو بات بنیں گی ادر وائز بات نہیں بڑھیں گی اور آئندہ سال کرزوں کی شرح 73.1 پرسنٹ سے کم ہو کر بہتر اشاریہ تین فیصد پر آنے کا امکان ہے بشرتے کہ مالی استحکام کے لیے پرائیمری خسارہ کابو میں رکھا جائے تو تو یہ ہے عالمی بینک کی پاکستان سامتالی کی ریپورٹ جو کہ حکومتی داموں کو نفی کر رہی ہے خودی داموں کی جازے دیجئے اللہ حافظ